ناظرین اس وقت ہم حکمران جماعت کے ہیڈ آفیس کے سامنے ایک پارٹی کے آفیس کے سامنے کھڑے ہیں اور آج پورے ترکی میں ریفرینڈم ہو رہا ہے جس میں آگر آج طیب اردوغان جیت جاتے ہیں تو وہ اتنے باختیار ہو جائیں گے کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو بھی ویٹو کر سکیں گے اس وقت ترکی کے مختلف شہروں میں ابھی ابھی ہمیں اعتراض ملی ہے کہ ایک دیار بکر نامی شہر ہے جہاں پر جگڑا ہوا ہے حکومت جماعت اور مخالف اپوزیشن جماعتوں کے درمیہ جہاں پر ایک ہی خاندان کے تین افراد جو ہیں وہ مرڈر ہو گئے ہیں قتل کر دیا گیا ہے انہیں لیکن ابھی تک یہ اطلاع نہیں ملی کہ جو قتل ہوئے ان کا تعلق حکمران جماعت سے ہے یا اپوزیشن جماعت سے ہے تو یہاں بھی پاکستانی محول دیکھنے کو ملا ہے الیکشن میں اور اس وقت جو پاکستان سے میڈیا ٹیم آئی ہوئی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صاحبی ہے تارک عزیز ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا محسوس کیا اور ریفرینڈم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی تارک صاحب جو آج ریفرینڈم ہو رہے ہیں یہاں ترکی میں اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ تیوبوہ دگان ان کے مخالفی میں بڑا سخت مقابلہ ہے اگرچہ تیوبوہ دگان کو کافی ہمیت حاصل ہے وہ حکومت پارٹی میں ہے انہوں نے اس ملک کے لئے بہت کچھ کیا ہے لوگ ان پر خوش ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جوید مند لیڈر ہے اپنی آڈیالوجی میں بڑا واضح ہے اور اس نے لوگوں کے لئے ملک کے لئے ترکیہ اور خوشحالی کے لئے کام کیا ہے لیکن ان کے مخالفین بھی ایک بڑی تعداد میں ہیں جو مختلف تین حصوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک تو کمال اطاعتوں کے جو حامی ہیں وہ تیوبوہ دگان کے بڑے سخت مخالف ہیں اس کے علاوہ جو کرد ہیں وہ البانی ہیں وہ بھی اس کے مخالف ہیں تو لگ رہا ہے یہ لہا ہے کہ آج جو ریفرینڈم ہے اور 50 سے 55 پرسن کے درمیان تیوبوہ دگان جی جائیں گے شفاق ساجد نیوز پاکستان استمبول ترکی موسیقی